بولی ووڈ میں حراسانی کے خلاف آواز اٹھانے والی ادھاکارہ تنشری دتا نے فلم ساز ویویک اگنی ہوتری پر سب کے سامنے مختصر لباس میں بٹھانے کا الزام آیت کیا ہے حال ہی میں تنشری دتا نے ایک انٹرویو کے دران متنازب فلم دی کشمیر فائلز کے ہدایت کار ویویک اگنی ہوتری کی جانب سے ناروہ سلوک سمیت حراسہ کیے جانے کا الزام آیت کیا ہے تنشری دتا نے اگنی ہوتری کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم چاکلٹ دوزر پانچ کے سیٹ پر کام کے دوران پیش آنے والی تکالیف اور ناروہ سلوک سے مطالق اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ سیٹ پر پانچ منٹ تاخیر سے پہنچنے پر مجھ پر غیر پیشاورانہ ہونے کا لیبل لگایا گیا ادھاکارہ نے کہا کہ شوٹنگ کے دوران کئی مواقع پر جب میں وقت پر پہنچی تو دیکھا کہ تیاریاں مکمل نہیں ہیں حتیٰ کہ لائٹس بھی نہیں لگی ہوتی تھی لیکن جب میں ایک مرتبہ پانچ منٹ تاخیر کا شکار ہوئی تو اس نے میرے ساتھ بتتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ میں غیر پیشاورانہ ہوں فلم ڈھول کی ادھاکارہ نے کہا کہ مجھے اپنی وین میں آرام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی مختصر لباس پہننے کے بعد ادھاکارہوں کو وین میں آرام کرنے کی اجازت ہوتی ہے خاص طور پر اس وقت جب شوٹنگ نہ ہو رہی ہو لیکن ویویک مجھے مختصر لباس یعنی شارٹ اسکرٹس میں سب کے سامنے بٹھائے رکھتے تھے ادھاکارہ کا بتانا تھا کہ مختصر لباس پہننے کے بعد اگر کبھی میں خود کو ڈھاپنے کی کوشش کرتی تو مجھے کہا جاتا کہ ابھی تمہارا شارٹ آنے والا ہے اس کو اتارو واضح رہت انشری دتہ اس سے قبل نانا پارٹیگر سمیت تاہم شخصیات کے خلاف بھی ہراسانی کرنے اور ناروہ سلوک کے الزامات آئد کر چکی ہیں